سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پاسٹ ان اپنے ٹینس کو ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم پاسٹ ان اپنے ٹینس کے اردو میں کیا پہچان کر سکتے ہیں اور انگلیش میں ہم کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پاسٹ ان اپنے ٹینس فیل ماضی اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں چھوٹیے بڑیے یا علف وغیرہ آتا ہے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس قسم کے فیل کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں پاسٹ ان اپنے ٹینس میں سبجیکٹ چاہے سنگولر ہے چاہے پلورل ہے ہم اس کے ساتھ سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم و برب اور اس کے بعد اوبجیکٹ اس کے ہم کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں میں نے چاہے پی اردو میں دیکھیں میں نے چاہے پی پی یعنی کہ انڈ پر چھوٹی یہ آ رہا ہے جس سے ہمیں پتہ چلا ہے یہ پاسٹ ان اپنے ٹینس ہے ٹینس کے سیکنڈ فارم ہ آ رہی ہے تم نے سوال نکالا اینڈ پر علیف آ گیا اور اس سے میں پتا چلا کہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے پولیس نے مجمع کو منتشر کیا منتشر کیا کیا ایڈ اینڈ آف دا سنٹینس علیف ہے پولیس ڈسپرسٹ دا مواب ڈسپرسٹ پورم ڈسپرسٹ ڈسپرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پورم ہم کل دریا پر گئے اب گئے کے اینڈ والا جو اس کا حرف ہے وہ بڑی یہ ہے اس سے میں پتا چلا کہ this is the past انڈیفنیٹ ٹینس we went to river yesterday go جانا first پورم went second پورم gone third پورم we went to river yesterday ہم کل دریا پر گئے dear students آپ کو past انڈیفنیٹ ٹینس بنانے کے لیے form of verbs کا آنا بھی ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ negative اور interrogative ہم نے کس طرح سے بنانے ہیں جب ہم past انڈیفنیٹ کا negative یا interrogative بناتے ہیں تو اس میں ہم ایک helping verb use کرتے ہیں اور وہ ہے did اور did کے بعد ہمیشہ fail کی first form لگاتے ہیں always use first form after did ہمیشہ did کے بعد ہم work کی first form use کرتے ہیں کیونکہ did itself second form ہے first and do did done اس لیے ہم ایک sentence میں دو second forms نہیں use کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ did کے بعد ہمیشہ first form use کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے singular subject ہے چاہے plural subject ہے ہم singular plural he she they we you i سب کے ساتھ ہم did use کریں گے اور did کے بعد ہم first form لگائیں گے سوالیاں پھکرے دیکھتے ہیں interrogative sentences interrogative sentences میں did شروع میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد file اور پھر fail کی پہلی form لگائے جاتی ہے یعنی کہ sentence structure ہوگا did plus subject plus first form of verb plus object کیا تم نے ایک نئی کتاب بھری دی did you buy a new book did did کے بعد ہمارے پاس subject you buying form of verb a new book object buy ہمارے پاس first form ہے کیا ہم نے اجائب گھر دیکھا did we see the museum اور at the end question مار کیا موچی نے جوتوں کی مرمت کی کیا یعنی کہ alif آ رہا ہے اس سے میں پتا چلا کہ یہ past and definite tense ہے did you learn the lesson in weekend period کیا تم نے حالی گھنٹی میں سبق یاد کیا next ہمارے پاس منفی فکرے منفی یعنی کہ negative to negate something وہ تمام sentences جس میں کسی چیز کو کرنے سے انکار کیا جائے وہ ہمارے پاس negative sentence ہوتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس did he helping verb use ہوگا اور اس کے بعد ہم not کا use کریں گے اگر فکرہ منفی سوالیہ ہو تو فکرے کے شروع میں did اور اگر فکرہ منفی سوالیہ ہو تو یعنی کہ منفی بھی ہے اور سوالیہ بھی ہے تو آپ نے اس کے did اور did کے بعد آپ نے subject کے بعد not اور پھر اس کے بعد object کیا تم نے چور نہیں دیکھا did you not see the thief کیا قائد عظم نے پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی did دا قائد عظم not found دا پاکستان کیا تمہیں کل تنہا نہیں ملی did you not receive salary yesterday بڑے سوال یا فکرے اگر فکرہ اردو کے ان الفاظ کیوں کہاں کون کب وغیرہ سے شروع ہو تو سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی اور پھر did اور بعد میں فائل یعنی سبجیکٹ اور پھر فیل کی پہلے فارم اور پھر اوبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے مثلا تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے why did you take off your shoes اس کو کس نے کیا who did یعنی کہ اس کام کو کس نے کیا وہ کیوں ہنسی why did she love وہ کہاں گئے where did they go یہ ہمارے پاس تھے interrogative interrogative plus negative اور ہمارے پاس جو why family والے interrogative sentence ہوتے ہیں وہ ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو ماضی کے منفی یا سوال یا جملوں میں fail کی پہلی form لگاتے ہیں کیونکہ اس میں helping verb ہمارے پاس did use ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں simple negative کہ simple negative کس طرح سے بناتے ہیں جب ہم past indefinite tense کا negative بناتے ہیں تو منفی فکروں کا ترجمہ کرنے کے لیے subject اس نے فقیر کی مدد نہ کی he did not help the beggar آپ دیکھیں یہاں پر help work did did not اور اس کے بعد help first form عمر نے مداخلت نہیں کی عمر did not interrupt آپ نے دیکھا کہ did اور did کے بعد not اور اس کے بعد ہم نے first form کو use کیا ہے اب ہم last phase کے exercise دیکھتے ہیں جس کو آپ نے حل کرنا ہے اور اگر کوئی problem ہو تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس tense sentences ہیں جو positive negative اور intuitive ہیں لوگوں نے بعد میں جلسہ کیا ہم نے آپ کا انتظار کیا انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل کیا آپ نے اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا انہوں نے فقیر کی مدد نہ کی کیا وہ روزانہ ورزش کرتے تھے اس نے تمہاری تلح باتوں کا برا نام نام یہ ہمارے پاس exercise ہے جس کو آپ نے کرنا ہے I hope کہ this video will be helpful for you Thank you for watching Allah حافظ